تو ایک ڈیفرنٹ سبجیک ہے میرا سبجیک نہیں ہے جو لمس کیا آپ نے بات کی وہ بھی ایک فیڈرلی چارٹیڈ یونیورسٹی ہے لیکن ایک جینرل پرنسپل جو دنیا میں ایک سیپٹیڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی یا پرائیویٹ سکول is your choice آپ کو کچھ نے کمپیل تو نہیں کیا کہ آپ اپنے بچوں کو پرائیویٹ یونیورسٹی یا سکول میں پڑھائیں تو it's basically contract between service provider and جو client ہے اس کے درمیان اور اس کا اور ظاہر سال کے درمیان میں change کرنا تو کبھی مناسب نہیں ہوتا پر academic year کے end پر فیصے ہر سال تبدیل ہوتی ہیں دنیا میں 41% بھی raise ہوتی ہیں admission جو لوگ لیتے ہیں ان کی مرضی ہے کیونکہ آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا کہ لمز میں آپ لازمی پڑھیں ہاں انہوں نے semester کے درمیان اگر بڑھائی ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ آپ کے already student وہاں پڑھ رہے ہیں اور وہ تو مجبور ہیں ان کو تو یہ logically ٹھیک بات ہے کہ جو students already پڑھ رہے ہوں ان کی فیصے اس طرح increase نہیں کی جانی چاہیے لیکن نئے students کے لئے اگر وہ فیصے بڑھا داتے ہیں میری طرف سے 100 فیصے بڑھا دیں وہ ان students کی مرضی ایک admission لیتے ہیں اس نئے فیصے پہ یا نہیں اچھا راج صاحب میرا اس پہ تھوڑا سا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا اس پہ تھوڑا سا view point یہ ہے کہ جو education ہے یہ تو ایک بڑی basic necessities ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے گومبین میں basic necessities provide کرنا سرکار کا کام ہے بالکل اگر government وہ provide نہیں کر رہی private education is a privilege private education world over جو ہے اگر آپ دیکھیں market economy کا اصول ہوتا ہے کہ آپ کا جو market forces ہیں وہ price کو decide کرتی ہیں اور competition جو ہے وہ quality کو ensure کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اگر آپ ان پہ سیلنگز لگاتے ہیں آپ economics کی basic class پڑھیں گے تو یہ چیزیں بندے کو پتہ ہوتی ہیں نہیں نہیں آپ کا point ٹھیک ہے competition سیلنگز لگانے سے میشہ disturb ہوتا ہے اور quality down ہوتی ہے آپ کا point بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا صرف اس پہ یہ view point ہے کہ اگر government universities government schools اچھے ہوں تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ private یہ جو black mailing ہو رہی ہوتی ہے اس کو re-address کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے government school college universities بہتر level کے ہوں میرا یہ view point ہے دنیا بھر میں private education institutions بہتر ہیں ایٹن اور ایرو جیسے school جو انگلینڈ کے سرکاری school ہیں وہ ایٹن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے یا ایرو public school کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے یا universities کی مثال ہے انہیں سٹینفرڈ اور آرورڈ private universities ہیں ان کی جمل ہیں سرکاری universities سے بلکل ٹھیک ہے یہ obvious ہی بات ہے کہ private sector بہتر تعلیم دے رہا ہوتا ہے اور وہ چارج بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو فورڈ کر سکتے ہیں وہ جاتے ہیں یا تو آپ کے یہ socialist ملک ہے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تو ختم ہو جائے گی بات لیکن جب آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے rules کے تحت کھلنا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے راجہ یاسرمائیو thank you very much ہمی شکریہ یاسرمائیو